جہنم میں جانے کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ عمالنا میں تولے جائیں گے فَمَنْ سَبُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَ دِلْرَوْزِيَةِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہا بھی ہم قرآن ہے کہ جن کی نیکیوں کے پرڑے بھاری ہوگئے یہ جنت میں چلے جائیں گے اور جن کے گناہوں کے پرڑے بھاری ہوگئے وہ جہنم میں چلے جائیں گے ایسا ہی ہے کہ جی تو یہ اصول اللہ نے ہمیں بتایا اب ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے قوانین کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کا ہر عمل ہر کام ہر حکم ہر جیس رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس کو دنیا کے بھی رکھ سکتے تھے موت کے وقت دیکھیں چالیس سال کے عمر تک کا ٹائم دے تو ساٹھ سال کا ٹائم دے تو ہم سب جانتے ہیں کہ عامن کاتیبین اللہ نے تیہ فرمایا ان کو کہا کہ جو کوئی میرے بندہ کرتا رہے بولتا رہے لکھتے رہو اور یہ امین ہیں یہ گربر نہیں کرتے ہر تر قسم کا چھک و چھپا ختم کر دیا کہ کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہوگی رائی قیدانے کے برابر میں جو کچھ ہوگا سب وہی آئے گا گربر نہیں ہو سکتی یہ امین یقین دلا دیا اس کے بعد ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ والے کو امیر بنایا اس کو معمور بنایا یہ آفیسر ہے یہ سمجھ لیجئے اس کا کلرک ہے سمجھانے والی زبان بتا رہا ہوں انہا دونوں مقررم ہیں تو یہ آفیسر بن گیا اس کو جو کہا اور کیجئے ایک جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ اعمال نامیں جس میں نیکی ہیں اور یہ والے جس میں گناہ جب رکھے جائیں گے وہ رکھے کن مراحل سے گزر کے جائیں گے وہ رحمت ہے اس فرشتے کو کہا کہ مجھے میرے بندے بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے اپنے بندوں کے بڑی محبت ہے دیکھو جس وقت میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لے فوراں نیکی لکھ لینا ابھی کیا تو کچھ نہیں ابھی میں اور آپ ارادہ کریں انشاءاللہ آج رات میں ضرور تحجد پڑھیں گے اب رات تک زندگی ہے یا نہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر نیت صحیح ہے تو سواب مل گیا یہ رحمت نہیں ہے تو بتائیں اور کیا ہے ایک بات نہیں پھر اس بندے کو اس فرشتے کو کہا کہ رامن کاتبین میں سے یہ جو آفیسر ہے اس کو بولا کہ بھی دیکھو میرا بندہ مجھے بڑا میار ہے اگر یہ نیکی کر لے جو اس نے سوچی ارادہ کیا کسی نے ترغیب دی اس نے پڑھ لی تحجد اب کیا کرنا اب حکم ربی ہے ایک نہیں لکھنی دس لکھنی ہے کری ایک ہے لکھنی ہے کتنی دس اب یہ رحمت ہے کہ نہیں آگے دیکھیں یہ دس کن کو ملتا ہے ایک نماز پہ دس نمازوں کا ثباب کن کو ملتا ہے ایک حرف پہ دس نیکیوں کی تلاوت کا ثباب کن کو ملتا ہے گویا یہ ان کو ملتا ہے جن کو اللہ کچھ نہیں دینا چاہتے ان کو دس عطا فرما جاتے جن کو کچھ نہیں دینا چاہتے میں سمجھانے کے لئے الفاظ اسعمال کر رہا ہوں گویا اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے دس اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے دیتے ہیں گویا کہ جن کو کچھ نہیں دینا دس ان کو بھی جھولی میں ڈال دیتے ہیں پھر کتنا ملتا بھی قرآن کے اندر آتا ہے کسی کو اللہ ستر گناہ دیتے ہیں کسی کو سات سو گناہ بڑھا گئے دیتے ہیں اور کسی کے بارے میں آیا بغیر حساب اتا فرماتے ہیں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اور متقی لوگ جو تقوی والے کناہوں سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وَيُعْضِمْ لَهُ أَجْرَا ان کو ان کے آماز کے اوپر عظیم عجل دیتے ہیں یہ دس والا کھاتا آماز نہیں چلتا دیکھیں ایک من مٹھی کا وزن ایک من ہوگا ایک من چاندھی کا وزن بھی ایک من ہوگا اور ایک من سونے کا وزن بھی ایک من ہوگا لیکن قیمت میں فرق ایک عام آدمی نے دو رکعت نماز پڑھی ایک نیک آدمی نے پڑھی اور ایک بہت ہی متقی نے پڑھی تو سب کی رکعتیں تو دو دو ہیں کہیں سونے چاندھی کا ریٹ لگے گا اور کہیں ہیرو کا بھی ریٹ لگے گا تو عمیت تقللہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيُعْضِمْ لَهُ أَجْرَا اس کو عظیم عجل دیتے ہیں اب لفظ عظیم کو اگر ہم پکڑ لیں تو حق دینے والے کی دین اس کی شان کے مطابق ہوتی ہیں جس کو پروردگار عظیم کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا میں اور آپ نے اس کو سوچ سکتے ہیں تو اس کو کیا کہا دیکھو نیکی کا ارادہ کرے تو لٹھ لینا رحمت اگر نیکی کر لے تو کم سے کم دس اس سے نیچے کا تو فرمولی نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کا اور پھر آگے تو کوئی حساب ہی نہیں جس کا جتنا عرب سے تعلق ہوگا اتنا پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا رمضان ہے حرم میں جا کے کرتا ہے کھولتے جائیں تو بڑی باتیں ہیں اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں حضور بھی رحمت کا اب اس کو کیا کہا کہ میرے بندے نے اگر غلطی سے گناہ کر بھی لیا بشریعت بندہ ہے خبرداز ذرا ٹھہر جانا اور انہیں لکھنا انسان گناہ کرتا ہے کتابوں میں یہ بات موجود ہے تھوڑا سا گریس پیریٹ دیا جاتا ہے اور یہ سے پوچھتا ہے حدیث میں لکھ لوگوں کو کہتا ہے ٹھہر جو سکتا ہے پوٹ گریس ٹائم گزر گیا اب اس کو حکم تو ہوتا ہے کہ ہاں لکھو لیکن کتنا اتنا ہی لکھ سکتے ہو جتنا کہ کیا رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ نہیں لکھ سکتے اگر اس نے ٹیلی فون پہ کال کر کے نامیرم سے گیارہ منٹ چونتیس سیکنڈ بات کیے تو گیارہ منٹ پینتیس سیکنڈ کا گناہ اس کے آن آمائے عمال میں نہیں جائے گا اگر اس نے ویڈیو بیس منٹ اور پندرہ سیکنڈ دیکھئے تو بیس منٹ سولہ سیکنڈ کا گناہ اس کو نہیں دیا جائے گا کتنا جتنا کہ کیا اور خود کیا